ایران کا جہوری پروگرام سبوتاز کرنا اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے اسرائیل کی اور وہاں پہ اس کو نقصان پہنچانا اسرائیل چاہتا ہے کہ امریکہ جنگ کا باقاعدہ حصہ بنے پندرہ سولہ اکتوبر کی رات کو ایران پر حملہ ہونا تھا ایرانی ہیکرز نے ایک ڈاکومنٹ اس کو لیک کر دیا کہ قطر سمیت سعودی عرب اور بحرین اور دیگر تمام عرب ممالک نے اپنے فوجی اڈوں کو اسرائیلی حملے میں استعمال کرنے سے روک دیا ہے ایران نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تو میرے جہوری تنصیبات پر حملہ کیا گیا تو عرب ممالک میں موجود جو امریکی اڈے ہیں میں ان پر حملہ کروں گا السلام علیکم ناظرین میں نام علی حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیوز ڈیجیٹل اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل بدلہ لینے کے لیے بیتاب ہے اور بدلہ لینے کے لیے وہ کسی بھی وقت ایران پر حملہ کر سکتا ہے لیکن آپ نے سوچا تو ہوگا کہ ایران پر حملہ ہوگا کا ایران ایک بہت بڑا ملک ہے اس کے بیٹو اسرائیل ایران کا رقبہ بہت بڑا ہے ایران کو نقصان پہنچے ایران کو تکلیف ہو تو ایسی جگہ پر حملہ کیا جائے گا کیا اسرائیل سیول آبادی پر حملہ کرے گا کر بھی سکتا ہے غزہ میں اس نے یہی کیا لیکن ایران کا جہوری پروگرام ثبوت آس کرنا اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے اسرائیل کی اور وہاں پہ اس کو نقصان پہنچانا اور اسرائیل یہ بھی چاہتا ہے یہ بات کل سرگئی لاروف جو کہ ریشن فورم منسٹر نے انہوں نے کہا کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ معاملات اس حد تک لے جائے جائے کہ امریکہ اس میں انگیج ہو جائے اسرائیل چاہتا ہے کہ امریکہ جنگ کا باقاعدہ حصہ بنے اس پہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا ناظرین فی الحال دو امپورٹنٹ خبریں پہلی خبر تو یہ ہے کہ ایران پر کہاں کہاں حملہ ہوگا اس کی تیاری کر لی گئی لیکن آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ ہاتھ بتاؤں کہ پندرہ سولہ اکتوبر کی رات کو بھی یہ تیاری کی گئی تھی پندرہ سولہ اکتوبر کی رات کو ایران پر حملہ ہونا تھا لیکن ہوا یہ کہ ایرانی ہیکرز نے ایک ڈاکومنٹ جو کہ پینٹاکون سے منسلک تھا اس کو لیک کر دیا وہ وہاں تک پہنچے کیسے یہ کسی کو نہیں پتا ایرانی ہیکرز پہلے بھی اسرائیل کی ویب سائٹس کو ہیک کرتے رہتے تھے وہ وہاں پہنچے کیسے نو من نوز لیکن انہوں نے یہ پتہ لگا لیا کہ اسرائیل امریکہ کے ساتھ ملکے ایران کے کن کن علاقوں پر اٹاک کرے گا اور اس میں کون کون سے ہتھیاروں کا استعمال کیا جائے گا وہ ڈاکومنٹ نہ صرف لیک ہوا بلکہ ٹیلیگرام نامی ایک سوشل میڈیا ایپ ہے اس پہ انہوں نے چڑھا دیا اب جب پتہ چل گیا کہ فلا فلا جگہ پہ ایران پہ اٹاک ہوگا تو اس اٹاک کا فائدہ نہیں تھا ابھی تازہ خبر ناظرین یہاں پہ آئی ہے کہ اسرائیل کو گرین سگنل ملا ہے امریکہ کی طرف سے یاد رکھی گا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ امریکن سینٹرل کمانڈ کا جو سربراہ ہے وہ اسرائیل میں پچھلے ہفتے موجود تھا اور ایران سے بدلہ لینے کیلئے جتنے بھی اہداف مقرر کی گئے تھے ان کی سٹیٹیجی ڈیولپ ہو چکی یعنی حملہ کس وقت کس طرح کیا جائے گا ہو چکا ہوا ہے اچھا اب ایران کی جہوری تنصیبات سب سے اول نشانے پر ہوں گی ٹھیک ہے ایران کی جہوری تنصیبات پر حملہ کیا جائے گا یہ ہے اسرائیل کی پرائیورٹی لیکن یاد رکھیے ناظرین آج کی دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ قطر سمیت سعودی عرب اور بحرین اور دیگر تمام عرب ممالک نے اپنے اپنے فوجی اڈے جو کہ آلڑی امریکہ کے پاس ہیں اپنے فوجی اڈوں کو اسرائیلی حملے میں استعمال کرنے سے روک دیا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے اور رش روس کی طرف سے بھی ایسے اشارے ملے ہیں کہ اگر ایرانی جہوری پروگرام کو نشانہ بنایا گیا تو پھر بہت سخت جواب دیا جائے گا ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ سے ایران اپنی ملٹری پاور کے اندر وہ کہیں سے بھی اسرائیل کا مقابلہ ابھی اس طرح نہیں کر سکتا کیونکہ اسرائیل کے پیچھے سوپر پاور موجود ہے وہ ہے امریکہ ہاں اب ایکویشن اس لیے بدل گئی ہے کیونکہ اسرائیل کے ساتھ چائنا بھی کھڑا ہے اور اگر ہتھیاروں کی بات کی جائے تو روس بھی کھڑا ہے روس نے حال ہی میں اس فور ہنڈرڈ نامی جو کہ بہترین ائر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ایران کو مہیا کیا ہے ایران کے پاس جو طرب کا پتہ ہے وہ ہے بہرِ حرمز یا سٹیٹ آف حرمز دنیا کی فورٹی پرسن تجارت جو ہے وہ بہرِ حرمز سے ہو کے جاتی کیونکہ وہ سب سے قریب ترین علاقہ ہے ادرمائز آپ کو پورا ایفریقہ گھوم کے جانا پڑے گا یورپ پہنچنے کے لیے تو سب سے قریب ترین جو علاقہ ہے سینٹرل ایشیا میں سے انٹر ہو کے آپ یورپ تک رسائیہ حاصل کر سکتے ہیں وہ ہے بہرِ حرمز بہرِ حرمز کا جو کنٹرول ہے وہ ایران کے پاس رہتا ہے اگر ایران اس علاقے کو چوک کر دے تو آپ یقین جانئے دنیا کی تجارت ہے اس کو اتنا بڑا نقصان پہنچے گا قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گی یہاں تک کہ ایران نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تو میرے جوہری تنصیبات پہ حملہ کیا گیا تو عرب ممالک میں موجود جو امریکی اڈیم ان پہ حملہ کروں گا تو ایران پہ حملہ کرنا بہت سے اور محاذوں کو کھول دے گا اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ہوگا کیا امریکہ کو وارننگ دیا جی ایران نے اور ایرانی وزیر خارجہ نے واضح کیا ہے کہ ان کے ملک نے اسرائیل میں اقتصادی یا شہری تنصیبات پر حملہ نہیں کیا بلکہ صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا امریکہ کو درپردہ انتباعی پیغام بھیجا جس میں کہا گیا کہ جنگ کی صورت میں امریکہ بھی اس کی لپیٹ میں آئے گا میں نے آپ سے کیا کہا نا کہ اس کے امریکہ پہ برائے راست بڑے حملہ نہ ہو لیکن وہ علاقے وہ عرب ممالک جہاں پہ امریکی اڈے نیول ملٹری یا ایر بیسز موجود ہیں ان پہ حملہ ہوگا ہم ایسا نہیں چاہتے مگر امریکہ کو بتا رہے ہیں امریکہ سمیت اسرائیل اگوی تک اگر ایران پر حملہ نہیں کر سکے ہیں تو ایران کی یہ جو ایک سٹیٹیجی ہے وہ کام آ رہی ایسا نہیں ہے کہ ایران کے پاس ایسے اتھیار موجود ہیں جن سے امریکہ ڈرتا ہے ایران کی سٹیٹیجک لوکیشن ایران کے پاس ایک پروکسیز کا نیٹورک وہ اس کو فی الحال مدد دی ہوئے ہیں کہ اس پہ ابھی تک کوئی بڑا بار نہیں ہوا ہے ایسی مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے ایک نیوز ڈیجیٹل اپنا خیال رکھئے آنے کے بعد